اس لیے کہ یہ کیسے انسانیں جو ہزار روپے سے کسی کا بھی کاروبار شروع کروا کے دے سکتے ہیں اور بلکہ اب ان کا یہی کام ہے کہ جتنے بھی جو لوگ ہیں اگر ان کے پاس تعلیم نہیں ہے ہمارے پاس کون سی تعلیمیں ہوتی ہیں یہاں پر پاکستان میں ویسے بھی کون سی تعلیم مفتیت نہیں مہنگی تعلیم ہے تو ہر کوئی تو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پاتا اور جب پڑھا نہیں پاتا اور کوئی تھوڑے سے کم تعلیم والے ہیں نہ تعلیم ہی حاصل نہ کر سکا اور ان کو کاروبار تو کرنا ہے اپنی روزی روٹی تو چلانی ہے نا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے تو ان کو یہ بزنس کروا کے دیتے ہیں کسی کو تو ہزار روپے میں بھی بزنس چارٹ کروا کے دے رہتے ہیں تو میں آپ کو ان سے ملاقات کرواتی ہوں کہ یہ کس طریقے سے کرتے ہیں اور آج آپ کو تھوڑے سے اس طرح کے راستے بھی دکھائیں گے کہ اگر آپ نے گھر میں کوئی چھوٹا سمال بزنس شروع کرنا ہے تو اس کی کیا طریقے کس طریقے سے آپ ایک بڑے بزنس کی شکل اختیار کرنا سکتے ہیں اپنی چھوٹے کاروبار کو میرے ساتھ موجود ہیں شاہد جویا صاحب انٹرپینر ہے اور آج ہمارے سیٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم والیکم السلام بہت شکریہ آپ نے مدعو گیا نہیں تو آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں پھر آپ کی کوشش بڑی اچھی ہے اپنی کہانی اپنی زبانی پہلے تو صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ سب ایکسپیرینسز ہوئے کیسے آپ کیا کرتے تھے کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ پھر یہ سب کچھ کیسے آپ کو آئیڈیاز ملے میرا تعلق خانیوال کے ایک نواہی گاؤں چاکوناسی سے ہے میں آپ کو پہلے کہتا ہے اچھے بھول گیا تھا میرا تعلق خانیوال کے ایک نواہی گاؤں چاکوناسی سے ہے اور وہیں سے اپتدائی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد محنت مزدوری کے لیے شہروں میں نکل گئے تو جھاڑو دینے سے اپنی پہلی نوکری کا آغاز کیا اور آخری نوکری کہاں جھاڑو دیتے تھے سڑکوں پر اٹھ پر نہیں ایک فیکٹری کے اندر اور آخری جو میری جاب تھی وہ تھی جنرل منیجر کی اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور اپنے کاروبار میں آیا اور کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہوا نقصان اس وجہ سے ہوا کہ کوئی گائیڈ نہیں تھا کوئی منٹور نہیں تھا کوئی بتانے والا نہیں تھا جس سے بھی پوچھو وہ چیزیں چھپا لیتا تھا تو جب اپنا کاروبار فیل ہو گیا اور اس کے بعد دوبارہ سے اٹھا تو ایک چیز تو سمجھ میں آج سکی تھی کہ یہ جو میرے پرابلمز ہیں یہ عام پاکستانیوں کے بھی پرابلمز ہیں انہی پرابلمز کے سولوشنز پر کام شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ آج بزنس ٹاکس کے نام سے کام کرتا ہوں تو بزنس ٹاکس ایک مانا جانا نام ہے دس ہزار سے زیادہ لوگوں کو پریکٹیکل بزنسز شروع کروا چکا ہوں جس کے اندر کمپنی ریجسٹریشن فرم ریجسٹریشن ٹریڈ مارک ریجسٹریشن کسٹمائز مشینری راو میٹیریلز کم کونٹیٹی میں جب دیکھنے والا کو بتائیں اتنا ماشاءاللہ آپ کام کریں کیونکہ ہم ابس وقت بڑا کم ہوتا ہوں جتنے آپ سے سوال کر سکوں لوگوں کو فائدہ ہو سکے وہ بہتر ہے عورتیں اور مرد دونوں الگ کیٹیگری کے آئیڈیاز لے کر جنریٹ ہوتے ہیں تو ان کے لئے کون سے آپ بزنسز کہیں گے کہ جو کر سکتی ہیں عورتیں کون سے کر سکتی ہیں مرد کون سے کر سکتے ہیں اور بالکل کم خرچے ہیں دیکھئے مثال کے طور پر ہم ایسی خریدتے ہیں تو وہ دس سال کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہوتی جوتہ خریدتے ہیں تو چھے مینے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی ایسی پروڈکٹ کریں خواتین بالخصوص جو گھروں میں جائیں اور اپنا وجود ختم کر دیں مثال کے طور پر سب سے پہلے اٹھتے ہی ہم برش کرتے ہیں تو ٹوٹھ پیسٹ بنائیں اور اس کو دکانوں پہ سپلائے کریں وہ اپنا وجود ختم کر دیتے ہیں اگلے ہفتے پھر چاہیے اسی طرح سر پہ لگانے کے لیے آئل ہے بیوٹی کریمز ہیں لوشنز ہیں کاسمیٹکس ہیں سابون ہیں شیمپو ہیں یہ وہ ساری چیزیں جو گھروں میں جاتی ضرور ہیں استعمال ہونے کے بعد اپنا وجود ختم کر دیتی ہیں تو ایسی پروڈکٹ پہ جب جب جس جس نے کام کیا وہ زیادہ کامیاب ہوا ہے آرے واہ تو عورتیں اس طرح کے پروڈکٹس اپنے ڈیزائن کر سکتی ہیں اور واہ اچھا ایڈیا تھا ایک تو مجھے بھی دماغ میں آگیا بزنس اچھا خیر اس کے بعد جو مرد حضرات ہیں ان کو کون کون سے آئیڈیا آپ دیں گے کہ کون سے کر سکتے ہیں دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس بجٹ کیا ہے دس ہزار روپے سے لے کے دس لاکھ روپے کے درمیان جو بجٹ ہے اس میں بزنس شروع کروا کے دینا ہماری سپیشلیٹی ہے تو جیسا کہ ڈسٹیمپر اور پینٹ ہر گھر کی ضرورت ہے یہ پانچ لاکھ روپے میں شروع کیا جا سکتا ہے مرچ مسالہ جات جو ہیں یہ ہر گھر کی روزانہ کی ضروریات ہیں اس کا بزنس پانچ لاکھ میں شروع کیا جا سکتا ہے سالٹ کا برینڈ جو ہے وہ تین لاکھ روپے میں بنایا جا سکتا ہے اپنا کاؤسمیٹکس کا برینڈ اچھی کوالٹی کا دس لاکھ روپے میں بہترین طریقے سے چلایا جا سکتا ہے اسی طرح دو سو ترے سٹھ قسم کے مایکرو بزنسز ہیں جس کے اندر ہم ہیلپ کرتے ہیں مایکرو بزنسز کیا ہوتے ہیں مایکرو بزنسز ایسا بزنسز جو کمرے کے ایک کونے سے بھی شروع کیا جا سکے اچھا فور ایکجامپل کمرے کے کونے سے کس طرح سے جیسے ہوای چپل اگر کوئی بنانا چاہتا ہے تو وہ کمرے کے ایک کونے میں اس کی منفیکچننگ کر سکتا ہے کوئی ڈیٹرجنٹ بنانا چاہتا ہے تو وہ کمرے میں رکھے ہوئے ایک میز سے شروع کر سکتا ہے مختلف قسم کے سیڈز میں سے آئل ایکسٹریکٹ کر کے بیجنا چاہتا ہے تو وہ ایک ٹیبل سے شروع کیا جا سکتا ہے تو یہ مایکرو فیکٹ چیز ہیں اب یہ بھی پوچھنا چاہوں گی اب میرا بھائی سپوس کسی دیہات میں کسی جگہ ایسی جگہ بیٹھا جہاں پہ اس کے پاس صرف ہزار روپے ہیں اور میرے بھائی نے بزنس شروع کرنا ہے ٹھیک ہے اب ایسے ایک بھائی نہیں بیٹھا میں نے نام ایک بھائی کا لیا اس کا پیچھے لائن لگی ہے ان سارے بھائیوں نے بزنس کرنا ہے وہ آپ تک نہیں پہت سکتے اب ان کی خود کی جو مدد ہے وہ آپ اپنی کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ نے ایکزیمپل دینی ہے کہ وہ ہزار روپے میں خود بیٹھ کے وہاں کون سے بزنس شروع کر سکتے ہیں اور کون سے آئیڈیاز جو آپ دے رہے ہیں ہزار روپے میں ظاہر ہے ہزار روپے والا ہی بزنس شروع ہوگا کون ساں اس میں بہت سارے مثال کے طور پر گھر میں اپنی چوکلیٹ بنا سکتا ہے ہزار روپے میں بنا کے بیج سکتا ہے گھر میں وہ لولی پاپس ٹافیاں بنا سکتا ہے وہ بنا کے ہزار روپے میں شروع کر سکتا ہے ہزار روپے میں وہ ڈیٹرجنٹ بنا سکتا ہے بنا کے شروع کر سکتا ہے یا پھر وہ ہزار روپے میں ٹریڈنگ شروع کر سکتا ہے کہ بازار سے ہزار روپے کی چیز خریدی بارہ تیرہ سو روپے کی فروخت کر دی آرے واہ آئیڈیاز آ رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں ہزار روپے میں کافی کام ہو جائیں گے دیکھیں میرے گاؤں میں ایک بچ ساتھ ہے جس نے ہزار روپے سے کلفیاں بیچنا شروع کی پانچ سو روپے میں اس نے چنے بیچنے شروع کیا یعنی آلو چنے اوبالنے کے بعد وہ بیچنا شروع کیا اور اب اس نے ایک ریڈی بنائی ہے ٹھیلہ بنایا اور آگے بڑھ رہا ہے ہزار روپے سے بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ میں نے خود ہزار روپے سے ملتانی مکتی بیچے جوئے صاحب ایک اور چیزیں اب یہ چیزیں بن گئیں سبوز ہزار دس ہزار جو بھی بجٹ کے ساتھ سے نے اپنی پاکٹ کے ساتھ سے یہ بزنس تو شروع کر لیا اب اس کی مارکٹ تو چاہیے ہوتی ہے بزنس شروع کرتے ہیں جب تک اس کی مارکٹنگ نہیں ہوتی تو وہ لوگوں تک پھیلتا ہی نہیں ہے پھر اس کی مارکٹنگ کیسے کی جائے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں مارکٹنگ کے دیکھیں اگر تو آپ کے پاس مارکٹنگ کا بجٹ ہے بزنس تھوڑا سا بڑھا ہے یعنی پانچ سے دس لاکھ روپے کے درمیان میں اب اس کی اگر اس کے پاس ہزار روپے یہ ہے تو وہ مارکٹنگ کیسے کر سکتا ہے ڈسپلے مثال کے طور پر اس نے چنے بیچنے ہے تو سر کے اوپر چنے کی پرات رکھے اور دکانوں پہ جائے گھروں پہ جائے اور جا کے بیچے تو اس کا چلتا پھرتا وہ خود مارکٹنگ کر رہے اور اگر اس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں تو وہ پمفلٹ چھپوا سکتا ہے جو کہ تھوڑے پیسوں میں پرچیاں پرنٹ ہو جاتی ہیں یا پھر فوٹو کاپیئر مشین سے کاپیاں نکل سکتی ہیں وہ جس پلیٹ کے اندر رکھ کے دے رہا اس کے اندر اپنا ایک چھوٹا سا سٹیکر رکھ دے اپنے ویزٹنگ کارڈ بنوا سکتا ہے جو کہ ہزار روپے میں بہ آسانی بن جاتے ہیں یا کوئی ہیلپ بھی کر سکتا ہے یا اپنے پروفٹ میں سے تھوڑے پیسے بچا کے وہ کارڈ بنوا سکتا ہے اچھا وہ جو لوکل دکانوں میں سمان رکھ فائے جاتے ہیں وہاں پر بہت سی چیزیں جس سے نہیں چلتی کچھ عورتے اگر تیل بنوا کے رکھواتی ہیں ہیر فال کا تیل یا کوئی ایسی سکن کی کریم تو دکاندار آکے کہتے ہیں جو تو مال دیکھے گئی ہے بہنی تو بکتے ہی نہیں آگے کوئی خریدتہ ہی نہیں ہے پھر کیا کریں میں جلدی سے بتاؤں گا چار چیزیں کر لیں نمبر ون جب بھی اپنی پروڈکٹ رکھوائیں دکاندار کے ہاتھوں کے نزدیک رکھوائیں کیونکہ جب وہ تھک جاتا ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کے ہاتھوں کے نیچے رکھی ہوئی چیزیں زیادہ فروخت ہوتی ہیں نمبر ٹو جب کسٹمر دکان کے اندر آتا ہے تو وہ دکاندار کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بیک سائیڈ پہ بھی نظر آتا ہے تو پچھلے ریک کے اندر رکھوائیں ہاتھوں کے نزدیک اور اس ریک کے اندر جو کسٹمر کو بھی نظر آ رہا ہے تو آپ کی سیل بڑھتی ہے نمبر تین جب آپ کی پروڈکٹ ڈسپلے میں رکھی ہوئی اور فروخت بھی ہو رہی ہے تو آپ کا ریک خالی نہیں ہونا چاہیے یعنی اس کی اویلیبیلیٹی ختم نہیں ہونی چاہیے ورنہ اس کی جگہ پہ کسی اور کی پروڈکٹ رکھ دی جائے گی اور نمبر چار جب بھی آپ بار بار جاتے ہیں تو آپ کی سیل بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جب آپ اپنی پروڈکٹ کو رکھوا کے بھول جاتے ہیں کہ ایک ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد جا کے پیسے لوں گا تو پیسے نہیں ملتے یہ چار چھوٹی ٹیٹس ایک اور چیز بتائیے گا دو سو کی چیز کا حساب اب لگا لے ایوریج فورٹی پرسنٹ چلتی ہے تو کتنا ہو گیا دو سو اسی دو سو اسی رکھنی ہے اچھا 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 ایک بریک کے بعد ملتے ہیں جو حساب جو بہت نسے کی آئیڈیاز دے رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے یہاں پر خاص طرح پر کہ آپ گھر بیٹھ کے کچھ نہ کچھ نئی انونشن نئی چیز نئی ایجاد کر سکیں بریک کے بعد ملتے ہیں